مدربردیش میں دو چرن میں ہونے والے جناووں کو لے کر کانگریس اور بھاشپا پرتیاشیوں نے اپنی اپنی تیاری بھی شروع کر دی ہے لیکن اس کے پہلے ہم نے جاننے کی کوشش کی پورو پارشت مدداتاؤں کے وشواس پر کتنے خرے اترے کیا وارڈ واسیوں کو جل سڑک ڈرینر سہید انیسویدھائے ملی انہیں تمام باتوں کو جاننے کے لیے خبر مدربردیش لے کر آیا ہے خاص کارکرم میرا وارڈ میری سرکار اسی کڑی میں ہماری ٹیم پہنچی راو ویدھان سبا کے انترگت آنے والے وارڈ نمبر اسی میں جہاں 25,129 مددہ تھا والے وارڈ میں آنے والے 25 کولونیوں میں پورو پارشت دورہ کیے گئے کاریوں کا لے خا جو خواہ وارڈ کی جنتہ سے لیا راو ویدھان سبا کے انترگت آنے والے وارڈ کرمانگ اسی میں خبر مدربدیش کی ٹیم موجود ہے آئیے یہاں کی جنتہ سے چرچہ کریں گے اور جانیں گے کہ یہاں میں کیا مولبوت سویدھائیں پچھلے پورو پارشت دورہ دی گئی ہیں اور کس طرح کی سمجھے ہیں ابھی بھی بنی ہوئی ہیں مجھے طور پر یہ جو نگر نگم چنا ہوئے ہیں اس میں عام جنتہ کی رائے مہتپون ہوتی ہے اسی کو خبر مدربدیش اپنے درشکوں تک پہنچا رہا ہے خبر مدربدیش 36 گرد کا خاص کارکرم میرا وارڈ میری سرکار راویدھان زبا کے وارڈ کروانگ اسی میں پہنچی خبر مدربدیش کی ٹیم مداتاؤں کے وشواس پر خرے اترے پورو پارشت بلرام ورما رہواسیوں نے بتایا کیسا ہونا چاہیے وارڈ اسی کا پارشت آنے والا پارشت یہ ہے کہ جو ابھی بول کے جا رہا ہے کہ ہم آپ کے سب کام کریں گے ہم آپ کا دھیان رکھیں گے ایسا ایسا تو وہ آگے بھی اس بات پر ٹٹس سے رہے اور دیکھیں اور سمجھیں ہم لوگوں کی اور ہم لوگوں کی باؤنوں کو سبجھ کے اندار شہر میں ہونے والے نگری نکائے چناؤں سے پورو خبر مدربدیش کی ٹیم پہنچی وارڈ پرکرمہ پر اس دوران راؤ ویدھان سوہ میں آنے والے وارڈ اسی کی جنتہ سے چرچا کی پچیس کلونی والے وارڈ میں پچیس ادار ایک سو انتیس مددہ تھا اپنے جن پردینیدھی کو چنیں گے خبر مدربدیش سے چرچا کرتے ہوئے وارڈ کی جنتہ نے پچھلے پانچ سالوں میں پورو پارشت دورا کیے گئے کاموں کا لے خاہ جو خاص سامنے رکھا ساتھ ہی بھاوی پارشت سے انہیں کیا کیا امیدیں ہیں اس کو لے کر بھی خبر مدربدیش کی ٹیم سے چرچا کی میں ابھی کچھ سمجھ سے یہاں پہ آیا ہوں مکان خریدہ ہے ہم میں ایک سوال دیپال پکہ رہے نوالا ہوں پر میں نے یہاں پہ جب بھی آیا تو پورو جو پارشت تھے بلرام جی ورما اور ان کی ٹیم کے یہ آشیج بھائی نوین بھائی مرلہ میں نے ہمیشہ ان کو سکری دیکھا اور ہمیشہ سڑکوں پر کئی پیور بلاک لگا رہے ہیں کئی پیڑ جو ٹہینیاں سڑک پہ آ رہی تھی ان کو کٹ آتے دیکھا میں نے ایسے پارشت بہت کم دیکھے کہ جو بلکل سکری تھا سے پورے اپنے چھتر میں گھومتے رہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا تھا کہ جب نیچے سڑک بن رہی تھی تو کونے پہ ایک چھوٹا سا حصہ رہ گیا تھا اور سڑک والے کے مابدن میں وہ آ نہیں رہا تھا بقائدہ باقی انہوں نے جیسے ہی اس کو بولا بھیا لوگوں نے اسی سمید فونون کیا اور اس حصے کو دس بارہ فٹ کا تھا ہو اس کو انہوں نے بنوایا اور یہ آدمی کی سکریتہ نظر آتی کہ وہ چھتر کے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بیہو کرتا ہے اور یہی بیہو اس کو چناؤں میں فائدہ پہنچاتا ہے دیکھیں میں سامانی ورگ سے ہوں اور میں اسی سوچ کا ہوں کہ جس ورگ کا آرکشن کیا گیا ہے اسی ورگ سے پرتیاشی چونہ جانا چاہیے اور سبی کے ساتھ نیاہ ہوگا اور ہر چھتر میں الگ الگ آرکشن ہوتا ہے تو میرے خیال سے اس چھتر کا بھی پرتیاشی وہی ہونا چاہیے جو جس ورگ میں اس کا آرکشن ہوا ہے بہت اچھا رہا میں لائک کرتا ہوں میں نے ہر چھتر میں دیکھا میں دوائی سے جڑا ہوا ویکتی ہوں اور انیک چھتر میں گھومتا ہوں پر میں نے دیکھا کہ جتنی اچھی سویدھا ہے اور جتنا ایتر سکریتہ پارشت جی کی نظر آتی تھی اتنی کسی چھتر میں میں نے نہیں دیکھی سویدھا ہے تو ابھی جو پانی کی نئی لائنے بھی ڈرینیج بھی کافی اچھی کر دیا ہے گارڈنز بھی کافی اچھے کر دیا ہے اور پروپرلی دیکھ بھار ہو رہی ہے گارڈنز دیکھیں آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ کافی اچھے گروم ہو گئے ہیں تو میرے خیال سے اچھی بہتر جو پارشت کے جو کاریکال میں جو انہیں کام کیا جو دائت ہوئے وہ پورے اچھی رہ سے نیمائے انہیں اور وہ آلار سیٹیسفائی فکت ہوئے ہیں دیکھیں جو بھی پارشت کے کاری چھتر میں آتا ہے جو بھی ان کی کاری سیمائے ہوتی وہ اچھی رہ سے کریں کیونکہ بیسک جو نیٹس ہوتی وہ انہی کے انڈر میں آتی ہم اس کے لیے اوپر نہیں جا سکتے تو وہ اچھا ایک لائیو انٹریکشن بنایا رکھیں اور سب کی مولبو سویدہوں سے جوڑا رہے یہ ایک پارشت سے جو بیسک نیٹس ہوتی ہیں بیسک پارلوم سوٹی اس سے جوڑے رہے آپ کی امیدوں پر کھارے ہوتر ہیں ہاں اچھے اچھے رہے وہ الائیو رہے انٹریکٹیو رہے اور کافی فیملی سمجھ کے انہوں لگوں نے فیملی طریقے ہی رہے اور ایک اچھی طرح سے ماہول بنا کر اور اچھا کاری کیا ہوتی ہے سویدہ تو بہت مطلب کری ہے انہوں نے پر بیس اس گارڈن میں کیا ہے آنے جانے والوں کی سویدہ اچھے ہیں یہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں لڑکا لڑکی رات کو آ کے بیٹھتے ہیں تالہ لگتا نہیں ہے گیٹ پہ اور ہم بولتے ہیں تو پھر وہ لوگ ادھر کے گیٹ سے نکل کر چلیا پانی کی سویدہ پوری ہے سڑک میں تھوڑی سے ہم کو دکت آرہی ہے بھی ہمارے گھر کے سامنے پانی بھراتا ہے تو وہ سویدہ ہونے چاہیے کیونکہ پانی بھرائے گا بارش کا تو سبھاوی کے بھی مچھر ہوں گے بیماریاں ہوں گے وہ تو ہو نہیں ہے پھر نگا 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 چنہویں پھر آپ ووٹ دیں گی کیا لگتا ہے جو نیا پر جن پر تیندی چنیں گی اپنی ووٹ دے کر وہ کیسا ہونا چاہیے آپ کی امیت وہ میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتے آپ کیا امیت کیا آپ کی شکایت پھر پرشت نے یہی کرا ہے کہ آ کے جھولے بھولے لگا دی ہے باقی باد میں تو آ کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہے یہ ہم ان لوگوں کے لیے بھی بولیں گے کہ انہوں نے بھی چیک نہیں کیا ہے واقعی میں ہم لوگوں کو یہ پریشانی تو جرور ہوتی ہے کہ کوئی بھی کپل آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ پریشانی ہو رہی ہے ہمارے پاپا ہے وہ عدیقش ہے یہاں گارڈن کے بیل شرما جی وہ آ کے صبح چھے بجے سے اپنی کاریے دیتے ہیں ملاب ایون کوئی دوسرا دے نہ دے لیکن وہ چھے بجے آ جاتے ہیں مورننگ میں اور وہ صوبے آٹھ بجے تک یہاں کام کرتے ہیں اس میں تو کافی کچھ ریلیف ہے ابھی پچھلی بار وہ جو ہوا ہے کافی کچھ صدار ہوا ہے گرمی کا ٹائم رہتا پانی کی مہتپون پانی کا ہمارے یہاں بہت بڑیا ہے پانی کی کوئی کسی کو بھی کوئی سمسیا نہیں ہے آنے والا پارشت یہ ہے کہ جو ابھی بول کے جا رہا ہے کہ ہم آپ کے سب کام کریں گے ہم آپ کا دھیان رکھیں گے تو وہ آگے بھی اس بات پر ٹٹس رہے اور دیکھیں اور سمجھے ہم لوگوں کی بھاونوں کو سمجھ کے نیرہ کرن کریں ریتو شرما سر جو یہ پچھلے پانس سال میں ویشال نگر میں جو کام ہوئے وہ ابودپور ہوئے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں پڑتا ہے کہ اسے کام کبھی ہوئے نہیں ہے بلرام بھیا نے سمارٹ وارٹر لائن ڈلوا دی سمارٹ وارٹر لائن پوری چینج کرا دی جو پورانی کالونی بیشال نگر چالیس سال سے بھی جیدہ پورانی کالونی پچھلے پاس سال کے اندر انہوں نے پوری لائن پوری کالونی کی چینج کرا دی اور پوری کالونی کی پانی کی نئی لائن ڈلوا دی اس سے کیا ہے کہ پریشر بہت اچھا ہو گیا ہے مطلب تنکی میں اوپر تک پانی آتا ہے دیچے والا نل کھولنے کی جورت دی ٹاپ تک پانی آتا ہے بھگیچا پورا بلرامبیا نے برمایا آئے اور ساپ سفائی کی ویوستہ چاک چوبند ہے مطلب سمیہ سمیہ پر جو سفائی کار بچاری ہے وہ آکے سفائی کرتے ہیں اور جو ویوستہ ہیں وہ دن پرتی دن اچھی ہوتی جاری LED لائٹ پورے سارے خمبوں پر جتے بھی تھے اس پر انہوں نے LED لائٹ بھی لگوا دی تو بہت بڑیا ویوستہ ہے بلرامبیا نے جو کام کیا ہے وہ عبودپور کام کیا مطلب کبھی نہیں ہو ایسے کام ہو ہم تو جیسے بلرامبیا ہمارے سمپرک میں سے پارٹی اب کس کو ٹکٹ دیتی ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن اگر جیسے بلرامبیا نے پچھلے پاس سال میں کام کیا اگر ویسا ہی اگر کام نیونتر چلتا رہے گا کیونکہ ویشالینگر میں ویسا بھی بہت جادہ ہے تو وہ نہیں رہتا ہے لیکن اگر پارشت آگے رہے کے جیسے بلرامبیا نے کرا آگے رہے کے انہوں نے ایفرڈ ڈالے اور انہوں نے کام کرے تو کام تو بہت سارے ہوگا ہے بس اب یہ ایک مین روڈ کا کام تھا جو ان کی پائپ لائن میں تھا نئی مین روڈ پھر سے بنانے کا تھا سمنٹ کی اور وہ پھر پریشت ہی ختم ہو گئی اور یہ چناؤ بیتے لیٹ ہو گئے نہیں تو شاید وہ بھی اینا باتا کرونا نہیں ہوتا تو بلرامبیا وہ کام بھی آخری کام تھا ان کا کہ وہ بھی وہ کر جاتے اب پھر سے اگر بھگوان نے چاہا ان کو ٹکیٹ مل گیا تو ان کو تو جیتنا پکتا اگر ان کو ٹکیٹ ملتا اور جو بھی کھڑا ہوئے گا بیجے پی سے کیونکہ یہاں پہ بیجے پی والوں نے ہی کام کیا ہے شروع سے اور آگے بھی ان کو ہی ٹکیٹ ملے گا اور وہ ہی جیتیں گے کوئی اس میں اتھی شکتی نہیں ہے جہ انت پاڑ جائے یہ بلرامبیا جی جو پارشت ہیں ہمارے انہوں نے یہاں پہ کام کیا تھا جسے انہوں نے پورے جتنی بھی رہواسیتیں ان کو آمنترت کیا تھا جس پہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جل سنسا دن جو برش آریتو جو آ چکی ہے ابھی کلی جو بارش اس کا جل سنسا دن کیسے کرنا چاہیے سنچے کیسے کرنا چاہیے اور اس کے بعد نگر نگم پہ صدیسی بھی تھے وہ بھی بتایا تھا پلس انہوں نے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو شیویر لگتے رہتے ہیں اس کے اندر سنچے کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ایکزامپل ہے جس کے اندر اندور کے لئے میں ابھی ان کو اٹریت دیان کی جو سمیتی ہے اور یہاں رواسی ہے ان کو ابھی اندور پرشاہ سر میں ان کو پرشاہ پرامان پتر بھی پرداد کیا تھا اب آنے والے میں چناؤں کیا ہے نگر نگم چناؤں اب اپنے بہم مولی مت کا افیوک کریں گے جس طرح آپ نے بتایا بچھلے پانچ سالوں میں پور پارشت دورا بہم مولی ایک لہوکی اچھا کام کیا ہے آنے والے پارشت سے اور کیا امید ہیں دیکھیں بھارشت سے امید ہیں بھارشت سے امید ہیں میں سے بھلوہ مہرمہ نے باقی بہت اچھا کام کیا ہے لیکن امید ہیں کیا رہتی ہیں جن سامان کو کیا امید رہتی ہے پانی کی ہو گئی ہے سڑک کی ہوگی جو بھی کاریزت کام چلی رہا ہے اور وہ ستھت وہ وہ بھی کرتا رہا ہے اگر راجنیہ کے پیچھ کے نیچے کام چل رہا ہے تو مہرمہ جی میں نے کچھ دیروں میں دیکھا وہ خود جا کے دیکھتے ہیں اور وہ نیو اس کا دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اور وہ لیٹ کیوں چل رہا ہے یا پھر کیا جیسے یہاں پہ آئیتی یہاں پہ بیچھ میں نالے کا کام جو چل رہا تھا تو وہ خود کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا تھا تو ایسی جو آنے والے جو بھی پارشدہ کا ہم ان سے بھی اپکشہ کریں گے کہ وہ خود کھڑے رہے کے دیکھیں کہ جو جن سامانے ان کو تکلیف کیا ہو رہی ہے اور وہ بیسک بیسک چیزوں پہ ہے جن سامانے بیسک چیزیں چاہتا ہے کوئی بڑی چیزیں نہیں چاہتا ہے تو اگر بیسی چیزیں چاہتے ہیں تو ہم آنے والے پارشد سے پہ اتنی امید کریں ہمارے کالنے میں ہمارے پورا پارشد بلدواروہ جی ان کے ساتھ سوکاس کیا گیا ہے یہ جو پورا پارک دیکھ رہے ہیں اس کے ہر چیز جو ڈیولپ کری ہے بلدواروہ جی کی گئی ہے اس نے پوری باؤنٹری والوں کی لگائی ہے اور جو بڑے سلایڈ لگائی ہوئی بن لگائی ہے جھولیں بڑے لگائی ہے اور پیڑ پورے ان کے طور پر دیلپ کیا گیا ہے ہم کیا وضید کالنے کے اگرواس سنگل طرح اس کو ڈیولپ مینٹینٹ کرتے ہیں اور پاکی پوری جیتی حریر دکھ رہی ہے اس کا سب کا مکہ کارن بڑا باروہ جی ہے جنہوں نے کیا ہے پانی تو بڑا باروہ ملتا ہم کو ایک دن آرہا رہا ہلاکی لیکن کب سے کب ایک ڈیولپ پانی آتا ہے اور پانی اتنا بھرپور ہے تکی نل بات کرتے ہیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ پانی بھوچ جیادہ آرہ سوڑا کب ہونا چاہی ایسا لگتا ہے پانی بھرپور ہے پانی بھرپور ہے پانی بھرپور ہے تو یہاں پہ پیچھے بہت پڑا نالا تھا اور وہاں ہمارے ڈینیلین ہی نہیں تھی ہم نے ان کو بولا کہ یہ کھڑا ہو تو کھڑا ہوں انہیں موسٹ ٹیمپوسیبل چیز تھی وہ کہ پورا نالا تھا بھرا ہوا تھا کہ اس پہ جانا ہی موشکل تھا لیکن انہیں بولا کہ نہیں میں کھڑا دوں گا اور میرکے دارہ نیوت کیا گیتے ہیں ہمارے گوتم شرمان جی اس پہ پہ کھڑے ہو کے اس پر نالے میں جھاڑیا بیشا بیشا کے جیسے بھی لائے گئی اور اس کو پورا یہ کر کے باچی میں انکرش بڑتا پورا توڑ کے اور پوری لائے بیشاہ گئی یہ اتنا بڑا ایچھے میں دھروں دھرے لے کوئی نہیں ہے جو رہ کیا ابھیگبار ہم تو چاہتے بھراہ بھرپور ہے جیسے بھرپور ہے اس پہ تھوڑا جو بھی کپلیشن رہا ہو اس کے لئے ان کی بھیجن بھی اچھا ہے اور سب سے مکھے بات ہے کہ وہ ہمیشہ آئی لیول رہے تھے ایسی لیے اپروچے والے جب پور کروں سب بھی آ جاتے میں نے کئی بار دیکھا ہمارے ایریا پہ یہاں پہ کپسا پانی بھر گیا تھا باریش پہ ہم نے آت کو ساڑھا تر بھی وہ پھوڑ کیا وہ خود آئے ہیں نہیں شاہدی بیتے ہیں اور ساڑھے گیارہ وارت ہمار ساتھ رہے خبر مدردیش کی ٹیم نے وارٹ کروانگ اسی کے پورو پارچت بلرام ورما سے بھی چرچا کی انہوں نے اپنے کاریکال کے دوران کیے گئے وکاس کاریوں کو لے کر سنتوشتی ظاہر کی اینڈور شہر کا ایک ماتر وارڈ ہسی جو ہے جس کا میں قدمی دیتو کرتا تھا نشید ہے کہ یہاں پر کھانی کے معاملے میں بہت کام ہوئے یہاں پر کھوڑ میں بھی کام ہوئے وارڈر چارجن کے لئے بھی کام ہوئے ساتھ میں ہی یہاں پر جتنے بھی لگائے گیا ہی کھانے میں بھی کام ہوئے اور ابھی جو نرددہ کے تیسری تیسرا چران آنے کے بعد جو نرددہ کی ٹنکی تھی ہماری 97 پارٹ کو بھی ڈیڈے نے بنائی تھی اس ٹنکی سر میں چھوڑے سن کو ساتھ میں بھی پانی چالو کیا ہے جس کا ایک بہت اچھا پرنام بھی اپنی نکلائے گا کہ لوگوں کو پانچھے ملکوں کو پانی بھی جاتا ہے تو تو سفیشنٹ ہے گا اور اس کا پرنام دے گا کہ اس وارڈ میں میں میرے دورہ جو کیے گئے کام ہنگے ان سے میں پونتا سلچسٹوں اور میرے وارڈ کے جتنا بھی ڈیڈیڈیڈ کا پانی آتا تھا اس کے لئے ہم نے گیسٹکی بھی بنایا ہے اس میں بھی ہمارا پانی کھنیت ہوں کے کان اور سرسطی ندی میں جاتا ہے اور جو بگیچے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے بگیچے بھی اچھے پانی بنے ہیں یہ بگیچوں میں کام ابھی کرنا بھی بات دیئے گا لیکن جہاں جہاں رہبانسی چنگ سکری ہیں گے وہاں پر ہم سارے کاموں کو کر رہے ہیں اور میرے وارڈ میں میرے کاریوں سے میرے مونتہ سنتوس ہوں آنے والے جو چناؤں میں کوئی بھی میں پرتیاشی رہوں یا نہ رہوں لیکن میرے علاوہ کوئی بھی پرتیاشی آتا ہے تو نشید ہے کہ وہ ڈنکے کی چھوڑ جیتے گا اور بہت اچھے مارجین سے جیتے گا نشید آپ کی مانگے راو ویدہان سبا شیطر کے انترگیت آنے والے وارڈ کرمانگ اسی میں خبر مدردیش کی ٹیم نے پہنچ کر وارڈ کی پرکرمہ کی جہاں پر ہم الگ الگ کالونیوں میں گئے جہاں پر وارڈ کے ریواؤسوں سے جو بات کی اس سے یہ سابزاویر ہوتا ہے کہ پورپارشت دوارہ کس طرح کا وکاس کاریا اس سے وارڈ میں کیا گیا ہے چاہے پھر وہ پانی کی بات ہو سڑک کی بات ہو یا گارڈن کی بات ہو سبھی کو اچھے طرح سے وکشت کیا گیا ہے پورپارشت دوارہ اس کے ساتھ ہی وارڈ کی جنتہ نے یہ بھی کہا ہے کی آگامی جو بھی پرتیاشی رہے وہ یہ سوچ کر اس وارڈ میں چناؤ لڑے کیوں سے اس کارے کو آگے بڑھانا ہے جس طرح کی پورپارشت دوارہ کیا گیا ہے نشیط طور پر اس طرح کی وارڈ میں جو کام ہوا ہے اسی میں اس طرح کا کارے ہر وارڈ میں ہو تو ہر وارڈ کی جو پرید بھاشا ہے وہ الگ ہوگی کیمرا پرسن دیواندر مالوی کے ساتھ جتین ٹھاکور خواہ مدر پتے شندور